السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خیر و افیت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ خود کو مشہور کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ویرل کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اپنی توجہ کا مرکز کیسے بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور بڑا ہی خاص طریقہ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آر جی راشد بلوچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ابھی کر دیں بھائی آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے کیونکہ کچھ ہی دن پہلے شاید ٹرینڈ چلا ہے آپ خود کو ٹرینڈ میں کیسے لاز سکتے ہیں یہ ہی بتانے والا ہوں آپ کو ٹرینڈ میں کیسے لاز سکتے ہیں جناب جیسا کہ کسی کے خلاف ویڈیو بنانی پڑتی ہے جیسا کہ یوں سمجھو کہ اسماعیل گرچانی نے شازیہ بطول کے خلاف ویڈیو بنائی لوگ اس چکر میں پڑ گئے کہ یار شازیہ بطول کون ہوگی کیسی ہوگی کیا ہوگی اور کیا بات کی ہوگی اس نے تو لوگوں نے توجہ کا مرکز اسے بنا دیا پھر دو تین دن کے اندر شازیہ بطول ویڈیو بناتی ہے اسماعیل گرچانی کے نام سے کہ وہ مجھ سے معافی مانگ کر جو میرے خلاف نے باتیں کی ہیں تو معافی مانگ کر ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرے تو یہ انہوں سمجھو کہ ایک دوسرے کو ٹارگیٹ بنا کے لوگوں کا یہ توجہ کا مرکز بن گیا تو دونوں کی سبسکرائبشن ویور شپنگ دونوں بحال ہو گئی اچھی ہو گئی اب ان کے درمیان کیا چل رہا ہے کیا نہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا ہے لیکن یہ ایک ٹرک بتا رہا ہوں کہ خود کو مشہور کرنا ہے تو کسی کے خلاف ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن میں کہتا ہوں وہ ایسی مشہوری پہ لانت ہے جو بندہ کسی کے خلاف خام خامے ویڈیو بنا کے کسی کی ذات کو کسی کے جذبات سے کھیل کر اگر بندہ ویڈیوز میں مشہور ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بس اس سے بہتر ہے کہ نہ مشہور ہونا ویڈیو بنائیں اچھی ویڈیو بنائیں اچھی قوالیٹی والی بنائیں ویڈیو سنیمیٹک بنائیں ویڈیو میں سٹوری ہو ویڈیو میں بہت کچھ ہو پیسے مشہور ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو میرے بتانے کا مطلب ہی یہ ہی ہے اور یہ ہی تھا کیسا نہیں ہونا چاہیے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کے لیے میں نے شوٹ کیا ہے اپنے کیمرے سے اتنا اچھا انگل تو نہیں ملا ہے لیکن ویڈیو اچھی لگے اور انفرمیشن اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں تب تک اجازت دیجئے جب تک میری نئی ویڈیو نہیں آتی ہے اپنا اپنے چانے والوں کا بہت سارا رکھیے گا خیال زندگی باقی تو ملاقات باقی اللہ حافظ